تی تارک مسود بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کے خطبے کے بعد چندہ کرنا جمعہ کے خطبے کے دوران چندہ کرنے کے لیے جو افراد صفوں میں پھرتے ہیں اور لوگ ان کے چندے کی ٹوکری میں چندہ ڈالتے ہیں ان کا یہ عمل شرن کیسا ہے بلال صاحب چار صدہ سے جو عربی خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو اس دوران چلنا پھرنا بات کرنا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی انگلی سے اگر دھاگے سے کھیلے گا نا اس دوران جیسے صف میں کوئی دھاگے نکلا ہوتا ہے بعض نماز بھی اس کو گمارے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس نے بھی غلط کام کیا تو چپ کر کے تمیز سے صرف خطبہ سننا واجب ہے اس لیے اس دوران نہ چندہ کرنا جائز ہے نہ چندے کی ٹوکری میں جیب سے پیسے نکال کے دینا جائز ہے تو چندہ مسجد والے اس وقت کریں جب امام صاحب اردو میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کر سکتے ہیں یا سلام پھیرتے ہی جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس دوران کر سکتے ہیں تو خطبے کے دوران چندہ نہیں کیا جا سکتا رخصتی کے وقت دولہن کے سر پر قرآن رکھنا رخصتی کے وقت دولہن کے سر پر قرآن مجید رکھا جاتا ہے یہ کیسا عمل ہے محمد کامران کراچی سے ثابت نہیں ہے نہ نبی سے نہ صحابہ کرام سے لہذا اس کو سنت عمل سمجھنا تو بالکل جائز نہیں ہے بیدت ہے پھر اگر سنت سمجھ کے کریں گے اور اگر بغیر سنت کے کرتے ہیں تو محضر ایک رسم برائے رسم ہے تو اس میں یہ پیغام دینا مقصد ہوتا ہے کہ بھی قرآن کے سائے میں جا رہی ہو لیکن یہ کہ ان چیزوں کو لوگ دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو نہ کرے اس کو برا کہتے ہیں اس لئے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی حرام عمل ہے لیکن کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے جس کو اپریشیٹ کیا جائے کیونکہ ان چیزوں کو لوگ بالاخر دین کا حصہ سمجھتے ہیں دین میں تحریف کا خطرہ ہوتا ہے اور قرآن پر عمل کو فوکس نہیں کیا جاتا بس قرآن کے سائے میں رخصتی کو فوکس کیا جاتا ہے تو زیادہ فوکس کرنا چاہیے عمل کو شادی بیعہ میں آپ دیکھیں کیا دھوم دھڑکے اور بےہیائی ہوتی ہے رخصتی کے وقت قرآن سر پر رکھے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیتے ہیں تو قرآن نے تو سادگی سے نکاح کا حکم دیا بےہیائی سے بچنے کا حکم دیا اس کو فالو کریں اس سے برکت ہوگی تو ان چیزوں کی وجہ سے جب لوگ پھر عمل کو دوسرے درجے میں رکھ دیتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے نماز میں جمعی لینے کا حکم نماز میں جمعی لینا کیسا ہے انس ملک انڈیا سے منع ہے نماز میں جمعی لینا آئے تو روکنی چاہیے اور اگر پھر بھی نہ رک رہی ہو تو پھر جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ قیام میں ہیں ہاتھ باندھ کے تو سیدھے ہاتھ کو مو پہ رکھیں تاکہ حرکت کم سے کم ہو الٹا ہاتھ نکالنے میں حرکت زیادہ ہوگی کیونکہ وہ نیچے ہے یہ فغہ نے یہ بات لکھی ہے اور اگر قیام کی حالت میں نہ ہوں تو پھر الٹا ہاتھ نماز میں مو پہ رکھ لیا جائے مو پھاڑ کے نہ اسے کھڑے ہوا جائے حیز نہ آتا ہو تو عدد کیا ہوگی ہنی صدیقی میری خالہ کے شوہر نے خالہ کو جھگڑے کے سبب سال بھر سے ان کی بہن کے گھر چھوڑا ہوا ہے اور اب ایک سال بعد خالہ کو ایک طلاق لکھ کر بھیجی ہے اس بات کو تین ماہ گزر گئے ہیں انہوں نے عدد نہیں کی تھی خالہ کو حیز آنے بھی بند ہو چکے ہیں ایسے میں عدد کا کیا حکم ہے اگر خالہ کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ ان کو حیز یعنی منسز آنا بند ہو چکے ہیں عمر کی وجہ سے تو پھر قرآن نے واضح طور پر بیان کی ہے کہ ایسی عورت کی عدد تین مہینے ہے تو تین مہینے میں نکا ختم ہو جائے گا کیونکہ ایک طلاق دے چکے ہیں تو وہ نکا اس طرح سے ختم ہو جائے گا اور وہ طلاق بائن ہو جائے گی یعنی نکا ٹوڑ جائے گا فیکٹری میں جمع ہو سکتا ہے ہماری فیکٹری میں جائے نماز ہے مسجد نہیں ہے وہاں جمع بھی پڑھایا جاتا ہے جبکہ فیکٹری میں باہر سے آنے کی اجازت نہیں ہوتی اس بارے میں کیا حکم ہے محمد طاہر خان جمع کے جائز ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں نمبر ایک شہر ہو اگر یہ فیکٹری کسی گاؤں میں یا سہرہ میں شہر سے بہت دور ہے مضافات میں بھی نہیں آتی شہر کے تو پھر یہاں جمع جائز نہیں ہے دوسری شرط یہ کہ ازن عام ہو سب لوگوں کو اس میں آنے کی اجازت ہو تو یہ دو شرطیں اگر نہیں پائی جائیں گی تو جمع کی نماز کی اجازت نہیں ہوگی تو فیکٹری میں اگر ازن عام ہے سب کو اجازتیں آ سکتے ہیں تو وہ نماز ہو جائے گی اور اگر پابندی لگائی بھی ہے تو پھر نماز جائز نہیں ہے موبائل پر لون لینا کیا جائز ہے موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا دور دور تک کوئی دکان نہیں ہے تو لون لینا کیسا ہوگا مسعود محمود خان ایبڈ آباس سے جناب مسعود محمود خان اگر بیلنس یعنی ڈالنا بہت آسان بھی ہو قریب میں آپ کے شاپ بھی ہو تو بھی موبائل میں لون لینا بلکل جائز ہے اس کا سودھ سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگ اس کو سودھ سمجھتے ہیں حالان کہ یہ سودھ ہے نہیں یہ لون ہوتا ہی نہیں ہے اصل میں یہ ایڈوانس میں آپ کو کچھ یونٹ دے دیے جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے اس کو لون سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اگر ضرورت نہ بھی ہو تو بھی موبائل میں ایڈوانس بیلنس دلوائے جا سکتا ہے اس کو جو لون کہتے ہیں تو شریعت میں یہ لون ہے نہیں تو جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں رات کو تسبیح فاطمہ وطر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے جاوید احمد کشمیر سے دیکھیں جب یہ بستر پر لیٹ جائے اس وقت پڑھنے کا حکم ہے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں ہاتھوں پہ نشان پڑھ جاتے ہیں چکی پیسنے سے کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے فرمایا ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیتیز دفعہ فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیڑ جاؤ حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے بھی کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیڑ جاؤ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیڑ جاؤ تیتیز دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ ابر پڑو یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات جب ہم سونے کے لیے لیڑ جائیں تو اس وقت بھی ہے تو یہ وطر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیڑ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں یہ تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو عجر ملے گا تو اس عجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مسیبت میں گزار دی مسیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی تو جو عجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑھا گناہ زیادہ ہے اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزا نہیں آئے گا جتنا اس عجر کو دیکھ کے قیامت میں مزا آئے گا اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اچھا کیا اسلام تین سو ساٹھ ایپ مستند ہے یہ والا سوال کارڈنے ہیں مجھے اب اس کی تحقیق نہیں ہے توبہ کیسے قبول ہوتی ہے توبہ قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں کس طرح توبہ قبول ہوتی ہے حافظ زید گجرات انڈیا سے دیکھیں توبہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو تو اس کے توبہ کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں نمبر ایک جو علماء نے بیان کی ہے اور یہ قرآن و حدیث سے پتا چلائے نمبر ایک جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں یعنی کہ وہ کرتے ہیں آپ نمبر دو یعنی اس وقت چھوڑنے فوراں نمبر دو جو آپ سے ماضی میں ہو چکے اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا یہ نہ ہو کہ یار ابھی تک تو مزے اڑا لی اچھا کیا آئندہ دیکھیں گے یہ نہ ہو بلکہ ندامت ہو کہ یار وہ بھی میں نے غلط کیا تیسرا مستقبل میں نہ کرنے کا اللہ سے پکا معاہدہ کریں دل سے اوپر اوپر سے زبان سے معاہدہ نہ ہو بلکہ دل میں باقاعدہ یہ عظم ہو نیتوں کے آئندہ نہیں کروں گا یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تو اس کا مطلب آپ نے سچی توبہ کیے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح سے توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اللہ نہ کرے پھر اگر دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے تو پرانی توبہ خراب نہیں ہوگی اس سے پھر دوبارہ توبہ کرے تو پہلا تو یہ ہاں اب یہ تو اصل اصول ہے اب اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حقوق العباد تھے یا ایسا حق اللہ کا جو جس کی قضا بھی ذمہ میں واجب ہے تو پھر توبہ کی تکمیل میں اس قضا کو ادا کرنا بھی ضروری ہے جیسے آپ نے وسیم بھائی سے ایک لاکھ روپے لے کے کھا گئے اب آپ نے توبہ کر لی اللہ سے کہ اللہ میں نے وسیم بھائی کو بڑے دکھ دی ہے مجھے معاف فرما تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم تین کام کرو پچھلے پر ندامت آئندہ کسی کے پیسے نہ کھانے کا آزم اور اس وقت اگر کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہو تو یہ عمل بھی چھوڑ دو یہ تین کام کر لیے لیکن اب یہاں چوتھا کام بھی کرنا پڑے گا کہ وسیم بھائی کو وہ ایک لاکھ روپے دینے پڑیں گے یا ان سے معاف کروانے پڑیں گے یہ چوتھا کام بھی یہاں کرنا پڑے گا اسی طرح آپ نے کوئی ایسا فرض چھوڑ دیا جس کی قضا بھی ہے شریعت میں تو توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے کہ اس کی قضا بھی آپ نے کرنی ہے مثال کے طور پر نمازیں آپ نے چھوڑ دی تو اب توبہ بھی کریں اور نماز کی قضا بھی کرنی پڑے گی اگر قضا نہیں کرتے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے آپ کی روزہ آپ نے جان کر چھوڑ دیا تو توبہ بھی کریں گے اور رمضان کے روزے کی قضا بھی کریں گے زکاة آپ نے اگر نہیں دی توبہ بھی کریں گے اور جو زکاةیں اب تک نہیں دی ہیں وہ بھی دینی پڑیں گی آپ کو حج آپ نے ڈیلے کر دیا نہیں کیا تو توبہ بھی کریں گے اللہ بھی حقوق العباد بھی وہ کمپلیٹ بہارحال کرنے ہی کرنے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ جن کی کوئی قضا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی بے حیائی ہو گئی بدنظری ہو گئی اللہ نہ کرے زنا ہو گیا تو بس خوب گڑ گڑائے اللہ کے سامنے اور آئندہ کے لیے عظم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ یہ اس عظم میں مخلص ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کے لیے یہ کوئی اسباب اختیار کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا مثال کے طور پر کسی کو سینما گھر میں فلم دیکھنے کی عادت ہے یا انٹرنیٹ پر تنہائی میں بہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے فہوش فلمیں اب اس نے دیکھ لیں اب اللہ سے توبہ کر رہا ہے تو توبہ تو کر رہا ہے اور عظم کر رہا ہے کہ اللہ آئندہ میں نہیں دیکھوں گا تو اس عظم میں یہ پکا ہے یہ اس کا اس سے پتہ چلے گا کہ آئندہ اس نے گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کیے کی نہیں پتہ چلے آئندہ بھی یہ کنڈیاں لگا لگا کے تنہائی میں انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے اس کا مطلب یہ خود اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیل رہا ہے یا سینما میں فلم دیکھنے کی عادت ہے اب بار بار اسی سینما گھر کے قریب سے گزر کے اس کے سائن بورڈوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ خود اپنے آپ کو گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے تو یہ علامت ہے یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں یہ جھوڑ بول رہا تھا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں تو اس لیے وہ اسباب اختیار کرنا جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں ان اسباب کو بھی چھوڑنا پڑے گا یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ واقعی اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی اور اللہ اسی توبہ کو کبھی بھی رد نہیں کرتا اللہ ماف کر دیتا ہے سنت کے دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کریں زہر کی چار سنت کی نیت باندھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو دو رکت پر سلام پھیر دیں یا چار رکت پوری کریں نیز اگر دو پر سلام پھیر دیا تو بعد میں ہمیں دو رکت پڑنی ہوں گی یا چار پڑنی ہوں گی محمد عاصف انڈیا سے جماعت کھڑی ہو گئی تو دو رکت اگر پڑ چکے ہیں تو دو رکت کے بعد سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو جائیں بعد میں پوری چار دوبارہ پڑیں اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں تو پھر جلدی سے چار رکعتیں ان شورٹ مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں اور اگر پہلے سے جب آئے تھے تو پتہ چلا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر آپ کے لیے سنتوں کی نیت باندھنا جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو صرف وہی نماز ہے جس کی جماعت ہو رہی ہے یعنی فرض نماز اس کے علاوہ آپ کے لیے سنت پڑھنا ٹھیک نہیں ہے ویراست میں بہن بھائی اور والد کا کتنا حصہ ہے بائیس کنال زمین ہے جس کی قیمت تقریباً چھا سٹھ لاکھ ہے چھ بھائی تین بہنوں اور والدہ میں تقسیم ہونی ہے اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی کس کو کتنا حصہ ملے گا معروف خان سعودی عرب سے تو میرے پاس کالو کا لیٹر تو ہے نہیں اس وقت میں کیلکولیٹر کو پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں تو کالو کا لیٹر ہوتا تو میں آپ کو پوری وہ بتا دیتا تو میں اصول ذابطہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی چھا سٹھ لاکھ روپے ہیں اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا چھا سٹھ لاکھ روپے کے مالیے چھوڑ کر گئے ہیں تو والد کا انتقال ہوا تھا تو یہ اس صورت میں ہے جو میں تفصیل بتا رہا ہوں کہ والد کے انتقال کے وقت والد کے والدین میں سے کوئی بھی حیات نہ ہو اگر کوئی اور حیات ہے تو پھر آپ دوبارہ سوال پوچھئے گا جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا تو آپ کی دادی بھی زندہ نہیں اور آپ کے دادا بھی زندہ نہیں یہ کنڈیشن اگر تھی تو پھر یوں ہوگا کہ 66 لاکھ کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے آٹھ سے یعنی ایٹ جو جواب آئے وہ اماؤنٹ آپ کی والدہ کا حصہ ہے یعنی میت کی بیوہ کا جو کہ ٹوائل پوائنٹ فائف پرسنٹ بنتا ہے تو آپ نے اپنی والدہ کا حصہ نکال کے الگ کر دیا 66 لاکھ میں سے اس کو مائنس کیا جو جواب آئے گا 66 لاکھ میں سے آپ نے اپنی والدہ کا حصہ نکالا تو جو جواب آئے گا اس جواب کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے 15 سے یعنی 15 سے سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ بات جب 15 سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو جو بھی آنسر آئے گا وہ آپ کی ایک بہن کا حصہ ہوگا ہر ایک بہن کو اتنے اتنے پیسے دے دیں آپ اور اسی کو دو سے زرب دیں گے ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ بھائی کا حصہ آ جائے گا تو تینوں بھائیوں کو اتنی اتنی رقم دے دیں اس طرح سے 66 لاکھ روپے آپ کے برابر ہو جائیں گے امید اس سمجھ میں آگئی ہوگی بات کیا نک نیم رکھ سکتے ہیں اسلام میں نک نیم رکھنا کیسا ہے میرا ایک دوست کلیم ہے اسے سب پیار سے بھولو کہتے ہیں تو ہم اسے کلیم کہتے ہیں ہم اسے کلیم کہیں ہیں بھولو گئے نیز کیا نک نیم بھی آدمی کی ذات پر اس سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے عمران صاحب لکھناو سے عمران صاحب آپ لکھناو سے تعلق رکھتے ہیں اور لکھناو کی تو اردو بڑی خاندانی آج کسی کا انڈیا میں لکھناو سے فون آیا ایسی پیاری اردو بول رہا تھا میں نے کہا یار مزا آگیا اردو سن کے تو لکھناو کے لوگ تو اردو اتنی پیاری بولتے ہیں اور اتنی تہذیب وہ بچارے کلیم کو بھولو بھولو کہنا کم از کم لکھناو والوں کے لیے میرا خیال حلال نہیں ہونا چاہیے اس سے لکھناو کا جو ایمیج پوری دنیا پہ ہے اچھا وہ ایمیج خراب ہو جائے گا تو آپ تو کلیم کو کلیم ہی کہیں بلکہ اور عزت نے بھائی کلیم کلیم بھائی کلیم صاحب اس طرح سے آئیے بیٹھئیے کلیم صاحب آپ بھولو بولیں گے تو یہ بولتے پچھلے بھولو تشریف لائیے وہ کہا گا جب اتنی عزت دینی تھی تو بھولو کیوں بول رہے ہو مجھے تو جائز ہے نام بدل دینا بشرت ایک ہے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو یعنی جس کا نام بدلہ ہے اس کو تکلیف نہ ہو اگر کلیم بھائی کو بھولو کہنے سے کلیم بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تو بلکل جائز نہیں ہے لیکن اگر ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے وہ کہنے بھولو کہہ دو کچھ بھی کہہ دو تو جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں نہیں ہے اور لکھنو والوں کے لیے تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے اور رہا یہ مسئلہ کہ اس سے انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے تو نام کا اس لحاظ سے اثر پڑتا ہے کہ آپ کسی کو عزت دے کے بلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو قابل عزت سمجھتا ہے پھر وہ ایسے کام بھی کرتا ہے جس سے اس کی عزت ہو اور آپ ایسے اولو بھولو اور ٹنو اور ٹٹو اور اس طرح کے پپو اس طرح کے ناموں سے پکاریں گے تو یہ کوئی عزت والے نام تو ہے نہیں تو اس سے انسان کی شخصیت مجروع ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے میں عزت والا نہیں ہوں پھر وہ ایسے کام بھی نہیں کرتا تو رسپیکٹ دینی چاہیے سامنے والے کو تاکہ وہ اس کو یہ ایک احساس ہو کہ میں رسپیکٹیبل آدمی ہوں تاکہ وہ پھر کام بھی وہ کرے جو ایک عزت دار لوگوں کے ہوتے ہیں اور اگر آپ سامنے والے کو ایسے ٹلو اور ٹٹو اور اس جیسے اور پپو اس جیسے ناموں سے بلاتے ہو تو اس میں اگلے کی عزت تھوڑی سے مجروع ہوتی ہے تو یہ عین ممکن ہے اس کی شخصیت پہ اس کا اثر پڑے اس حوالے سے کہ بھئی میں کوئی خوابع عزت نہیں ہو میرے تو نام ہی پپو ہے تو یہ ممکن ہے تو اس لیے جائز نا جائز کی بات نہیں ہے لیکن مناسب بہرحال نہیں ہے میں اس چیز کو بہت خلاف ہوں کہ لوگ بچوں کے نام بدل دیتے ہیں اگرچہ وہ پیار صحیح بدلتے ہیں لیکن نہ بدلو بھائی اس کی شخصیت کو رہنے تو آج وہ بچہ ہے کل بڑا بھی تو ہوگا نا چلو بچے پہ تو وہ پپو ٹٹو اچھا لگ رہا ہے لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر پپو کہتے ہوئے اچھا تھوڑی لگے گا ہمارے کرشدار تھے ان کو بچپن میں لوگ گڑڈو کہتے تھے وہ بچارے پچاس سال کے ہوگے تو وہ بھی گڑڈو کے گڑڈو ہی رہے وہ تو یہ پھر چیزیں چینج نہیں ہوتی امام جلدی سلام پھیر دے تو مختدی کیا کرے امام نے ہمارے درود اور دعا پڑھنے سے پہلے سلام پھیر دیا تو کیا ہم بھی سلام پھیر دیں یا دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں محمد خالد انڈیا سے دیکھیں اتحیات مکمل کرنا واجب ہے اتحیات للہ والصلاوات والطہیبات والسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اشہدو اللہ الہہ علی اللہ اشہدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ یہاں تک تو پڑھنا واجب ہے اس لئے اگر امام نے اس سے پہلے ہی سلام پھیر دیا تو آپ یہاں تک مکمل کر کے سلام پھیر دیں آگے دروش شریف اور دعا پڑھنا یہ نماز میں واجب عمل نہیں ہے سنت عمل ہے لہذا اگر امام نے پہلے سلام پھیر دیا تو آپ دروش شریف اور دعا چھوڑ کر امام کے ساتھ سلام پھیریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی مطابعت یعنی اس کی اقتداء کا بھی حکم دیا ہے تو دونوں واجب ہیں تو دونوں کام کرے جائیں گے دروش شریف اور دعا چونکہ واجب نہیں ہے تو اس کو ایسے موقع پہ چھوڑ دیا جائے گا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیں آپ وظیفے کے دوران بات چیت کرنا کیا آم تسبیح پڑھنے کے دوران کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں یا کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں ارقم علیگرڈ انڈیا سے کر سکتے ہیں جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے کیونکہ کنٹینیو دھیان لگا کے جو اس ذکر کیا جاتا ہے اس کے دل پہ اثرات زیادہ اچھے پڑھتے ہیں درمیانے بات چیت کرتے ہوئے ذکر کریں گے تو دل پہ اتنا اچھا اثر نہیں آئے گا تو ذکر کا ایک مقصد دل بنانا بھی ہوتا ہے اس لیے دل کی تربیت کے لیے بہتر ہے جب ذکر کریں تو یکسو ہو کر اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں قربانی کی قضا کا کیا طریقہ ہے اگر کسی کے ذمہ اس سال کی قربانی قضا ہو گئی تو ان کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی سید ابراہیم علی انڈیا سے اب ایک صورت ہے کہ درمیانے درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کر دیں اب جانور زبا نہیں ہو سکتا اور نہ اگلے سال بقرعید میں وہ قربانی کر کے قضا کی جا سکتی ہے بس اس سال بقرعید میں اگر قربانی نہیں کی اور آپ پر واجب تھی تو اب ایک متوسط درجے کے جانور اس کے پیسے لے کے آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں کیا ادھار پر زیادہ قیمت تیہ کر سکتے ہیں ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو اس شرط پر ادھار مال دیتا ہے کہ جب وہ اس کی قیمت ادا کرے گا تو اسے نقد کی قیمت سے زیادہ ادا کرنی ہوگی کیا ایسا شرن جائز ہے یا نہیں زہیب مجید پنجاب پاکستان پنجاب تو بہت بڑا ہے اپنا شہر لکھنا چاہیے نا دیکھیں یہ جائز ہے اس صورت میں کہ جس مجلس میں آپ دکاندار سے ادھار پر چیز خرید رہے ہو اسی مجلس میں اس چیز کی قیمت تیہ ہو جائے دکاندار آپ کو فور ایکزیمپل یہ بتائے کہ یہ موبائل کیش پیمنٹ پے مثال کے طور پر پچاس ہزار روپے کا ہے اور اگر قسطوں میں لینا چاہتے ہو یا ادھار لینا چاہتے ہو تو یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہے اور ادھار کا ٹائم بھی بتا دے کہ چھ مہینے کے بعد آپ کو پیمنٹ دینی ہے یا سال کے بعد یا منتھلی اتنے اتنے دینی ہے لیکن ایک قیمت تیہ ہو جائے تو آپ اسی مجلس میں تیہ کریں کہ میں ایک لاکھ والی قیمت پہ لے لاؤں یا ڈیڑھ لاکھ والی اسی مجلس میں آپ تیہ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر گئے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اگر ابھی پیمنٹ لے آیا تو لاکھ دے دوں گا نہیں لائیا تو سمجھ لینا کہ میں پھر ڈیڑھ لاکھ دوں گا نا 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 اسی وقت تیہ کریں کونسی پیمنٹ پہ اٹھا رہے اور جو پیمنٹ تیہ ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا چھ مہینے کی قسطوں پہ میں ڈیڑھ لاکھ میں لے رہا ہوں یہ پچاس ہزار آپ کو اضافی دے رہا ہوں اور اب آپ کیا ہوا ایک مہینے بعد آپ نے کہا چلے یار ڈیڑھ لاکھ میں پچیس کم کر دے میں تجھے ابھی سارے پیسے دے دیتا ہوں اس شرط پہ تو یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ کہا کہ یار ڈیڑھ لاکھ میں نے تجھے چھ مہینے میں دینے تھے تو مجھے چھ مہینوں کی مزید محلت دے دے اور پچیس ہزار اور بڑھا دے یہ بھی نہیں ہو سکتا جو قیمت تیہ ہو گئی اب وہی رہے گی اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہاں وہ ویسے ہی ماف کر دے کہ میں تجھ سے لے ہی نہیں رہا یا آدھے میں نے ویسے ہی ماف کر دی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے اس بیس پہ مافی کے جلدی پیمنٹ کر دو گے تو کم کر دوں گا یا دیر سے کرو گے تو زیادہ کر دوں گا اس بیس پہ کمی بیشی جائز نہیں ہے زکاة کے پیسے سے غریب کی شادی کرنا کیا زکاة کے پیسے شادی میں دے سکتے ہیں ہمارے خاندان میں بہت سے غریب ہیں ان کی میں سے کسی کی شادی آنے والی ہے کیا انہیں زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں نہیں اس کیا ہم زکاة کے پیسے دینے کے بعد ان کی شادی میں شریک ہو سکتے ہیں سید عمران صاحب بنگلور انڈیا سے بھائی زکاة کسی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے مالک بنانا ضروری ہے یعنی آپ کوئی غریب اگر شادی کر رہا ہے اور اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ تجارتی مال ہے نہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر مالیت کی کوئی اضافی چیز ہے جو استعمال میں نہیں ہوتی جو زکاة کا نصاب ہے یعنی غریب ہے زکاة کا مستحق ہے تو آپ کسی بھی کام کے لیے اس کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن مالک بنائیں آپ اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑائیں چل بھائی تو اپنی شادی کر لے اب اس کی مردی شادی نہ کرے یا کچھ کچھ اور کر لے تو آپ نے تو شادی کی نیت سے دی ہے لیکن اس کو اختیار ہے وہ جو چاہے کرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے چیزیں خرید کے دے دیں کہ بھائی یہ فرنیچر میں تجھے خرید کے دے رہا ہوں اور دل میں نیت کر لیں کہ یہ زکاة کا ہے تاکہ اس کی شادی میں کام آ جائے گا تو مالک بنانا ضروری ہے ڈائریک شادی میں نہیں خرچ کر سکتے کہ بھائی تیری شادی ہو رہی ہے بتا خرچہ کیا ہے تو نے کرنا کیا ہے تو گئے میں نے اتنے لوگوں کھانا کھلانے تو آپ خود سے انوائٹ کرنا شروع کر دیں نا 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 اس بندے کو مالک بنائیں یا اس کی طرف سے کوئی وکیل بنے اس کو مالک بنائیں چاہے ان پیسوں کا یا ان پیسوں سے خریدی ہوئی چیز